آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے معاجزیں تب ہوتے ہیں جب تمہیں جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے پھر بھی تمہارے دل کو ایک اتمنان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے سبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا سبر کر رکھا تھا ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود با خود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے جانتے ہو کبھی کبھی کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی میں بھیج کر معازجی کی سکل دیتا ہے تو کبھی کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال کر تمہیں معازجی سے ملواتا ہے تم کہتے ہو کہ درد اب برداست سے باہر ہو گیا اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ گوز نہیں ڈالتا تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہوں کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آجمائس میں ڈالتا ہے جب انسان کی محبت آجمائس بن جائے تب اللہ کی محبت تمہارے بلوں میں معازجہ بن کر اترتی ہے لیکن جانتے ہو تمہیں کیوں نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے کیونکہ تم صرف اپنی چاہت کو پانے کو ہی معازجے سمجھ رہے ہوتے ہو حالانکہ وہ تو صرف اللہ جانتا ہے معازجے تب ہوتے ہیں جب ہم جب بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب دنیا تم سے کہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں وہ تو مالک معازجات ہے معازجے کرنا تو اس کی سان ہے معازجے تو تب ہوتے ہیں جب راستے دوسوار ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن تمہارا اللہ پر توقل تمہیں گرنے نہیں دیتا تمہیں تھامے رکھتا ہے اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے پھر وہ آنسو سبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے بس پھر وہ گصہ نہیں کرتا وہ عطا کر دیتا ہے تربتے ہوئے دل کے لیے معازجے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے اور تم یہ حیرت انگیز معازجہ دے کر دن رہ جاؤ گے اور کہو گے اے اللہ یہ کیسے ممکن ہوا یہ تو میں بھول گیا تھا یا بھول گئی تھی جب آپ نا امید ہو رہے ہو تو اس وقت آپ جہاں میں بیٹھے ہو اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں اس کو سب بتا دیں سب سنالیں اسے یقین کریں وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت ناجل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی وہ محبت کرنے والا رب ہے وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا جب ہمارا تعلق اللہ سے بہتر ہوتا ہے پھر اللہ کی مخلوق سے تعلق خود با خود بہتر ہو جاتا ہے محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی تمہارے ساتھ معارضی ہوتے رہتے ہیں وہ تمہیں معمولی سے آزمائز دے کر نہ جانے کتنی بری بری تکلیفوں سے محفوظ رکھا ہوا ہوتا ہے دیری کے باوزود بھی دعا دل سے نہیں جا رہی تو تمہاری پکار اللہ کے یہاں سنی جا سکی ہے جانتے ہو ایسا بھی ہوتا ہے تم تو بھول جاتے ہو اپنی سالوں سے مانگی ہوئی دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو یہ سونچ کر کے قبول نہیں ہو رہی چھوڑ دو لیکن تمہارا رب نہیں ہولتا وہ سالوں بعد ہی سہی لیکن تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا نام دے دیتا ہے جب دعا کرو تو پورے یقین کی ساتھ کرو یہ سوچ کر کے کہ میرا اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچے اللہ سے اسرار کرو بار بار کہو جور دے کر کہو کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بری نہیں اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسے دوبارہ لکھنے کی ہی طاقت رکھتا ہے جو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے سفے پلٹتا ہے جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیم لایا ہے تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیف جاؤگے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے واقعی پذیر ہونے لگے گی جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پاؤگے انہمال اسری یسرہ یقین جانے کے ہر تھکاوت کے پیچھے بے حد سکون ہوگا اور ہر گم کے پیچھے بری خوصی تمہارے منتظر ہے اور ہر پریسانی کے پیچھے بہت بری کشا اس موجود ہے بے سک مسکر کے ساتھ آسانی ہے بس ایک چھوٹی سی دعا کی ضرورت ہوتی ہے تمہاری ناممکن ترین چاہتوں کو ممکن بنانے میں بس ایک چھوٹی سی چیٹی چپنی یقین کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی نہیں کو اللہ کی ہاں بنانے میں بس ایک دیل سے کیے ہوئے مختصر سزدے کی دیر ہوتی ہے کہ معاذزوں کے سارے انتظار ختم ہو جاتے ہیں جب آپ نا امید ہو رہے ہو تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہو اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں اس کو سب بتا دیں سب سنالیں اسے یقین کریں وہ آپ کو چند لمحات میں پھر سکون کر دے گا آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت ناجل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی موسیقی